سندھ کے بارے میں کہتے چلے آ رہے ہیں اب آپ کا کیا خیال ہے اب تو وہ لوگ بھی سب کے سب وہ باتیں ماننے کو تیار ہے جو میں کہا کرتا تھا اور لوگ کہتے تھے یہ دیوانی کے مر ہے ہم بھی جاتے ہیں سندھ میں ہنے تو نظر نہیں آتا یہی پر موجود ہے ایک بڑے دانشورت بڑے اچھے مضمور نظار ہماری قرآن کا انفرزوں میں انہوں نے بارہ مقالے پڑھے انہوں نے مجھ سے کہا مزفر حسین صاحب ہے جو کہ ایک یوں محکمہ حضرات کا انہوں نے بڑے بہت بڑے افسر ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اور بھی لوگ سندھ سے آتے ہیں کوئی نہیں بتاتا کہ یہ محادنہ ہے یہ صرف آپ کے مضامین کے اندر ہمیں یہ تشفیش نظر آ رہی ہے وہ صورتحال بار بار پھر کھل کر سامنے آئی اور آپ جو صورتحال ہیں چاہے سرکاری طور پر اس کی نفیق کی جا رہی ہو واقعہ یہ ہے میری بات کھن لیجے کہ اندون سندھ محاجر اردو بولنے والا اور سندھ قریم اس کے درمیان بائی این لارج بحیثیت مجموعی اسی طرح کی نفرت اور دشمنی پیدا ہو چکی ہے جیسی کبھی ایک خواہ جمانے میں ہندو مسلم کے درمیان پیدا ہو نویت کا فرق نہیں ہے کمیت کا فرق ابھی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب لاوہ پھٹے گا تو کمیت کی سامنے آ جائے گی نویت وہ پیدا ہو چکی ہے کوئی بھی اس وقت محاجر اپنے آپ کو اندون سندھ محفوظ نہیں پا رہا ایک خوف کی حالت ہے ایک ٹرر ہے ایک دہشت ہے جو اوپر چاہیے اس وقت اگر سے کچھ حالات سملے ہیں کچھ کوشش کی ہے وہاں کی حکومت میں اس لیے کہ اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اگر پیپل پارٹی گورنمنٹ سندھ میں فیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو پھر تیہ پانچہ ہو کر اس کا تو پورا سیاسی کیریر ختم ہو جائے گا زیروں پر آ جائے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ دلوں کا معاملہ آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا قانون کی حکمرانی جسمہ پر ہوتی ہے دلوں پر نہیں ہوتی ہے اور دلوں کے اندر نفرتیں اتنی گہری جا چکی ہیں کہ کوئی حکومت اس کا ادالہ نہیں کر سکتا یہ حالات اس طرح جے خوفنات کیوں یہ دوسرا سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا شارقہ میں بھی دیا دبئی میں بھی دیا اور جمعہ میں میں نے ابو زہبی میں بھی دیا آپ کے سامنے تو بات بار ہاتھ ہے چکا ہوں ایک نفاق تو وہ ہے جو پوری ملت اسلامیہ کا ہے قول و عمل کا تضاد دین کے کسی حکم کو ماننا کسی کو نہ ماننا یہ جو تضاد ہے جو نفاق عملی ہے یہ تو پوری امت کا معاملہ ہے یہ کسی ایک خطے کا نہیں ہے لیکن خاص نفاق ہے جس کا استقاب ہم نے کیا ہے اور وہ جو میں آج پڑھتا ہوں قرآن مجید کی لرس جاتا ہوں جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ نفاق اب اس دن تک ان کے جلوں میں رہے گا جس دن کے یہ اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوگے جس دن کے اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اس دن تک یہ نفاق موجود رہے گا وہ نفاق کیا ہے سورہ توبہ کی آیات پہ چتر شیتر ستتر جا کے پڑھ لیجئے گا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں زیادہ شدید قسم کے منافق وہ ہیں منافقین کا تذکر آئے مَنْ آَحَدَ اللَّهِ جنہوں نے اللہ سے ایک اہد کیا تھا لَئِنْ آَكَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا ہمیں غنی کر دے گا دولت دے گا فراوانی عطا فرمائے گا لَنَصْفَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ تو ہم صدقہ کریں گے خیرات کریں گے اللہ کے صالح بندے بن جائیں گے اب اگلی آیات سنیئے فَلَمَّا آتَاہُمْ مِنْ فَضْلِهِ جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا فراوانی گشابی بخیلوں میں ہی اب انہوں نے بخل کیا وَتَوَلَّا وَهُمْ مُورِدُونَ اور پیتھ مُورِلِی اِرَاج کیا اب انہوں نے اپنے وعدے کو اللہ سے کیا حصہ کیا تھا اب تجوری بھر رہی ہے لیکن یہ کہ اب ہاتھ نہیں ہے اس کی طرف پر رہا کہ اپنے وعدے پر پر پرے تیس ریائے سنیئے فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ یہ آقبہ عقوبت صدا کو کہتے ہیں اس کی صدا جو آخرت میں ہوگی وہ تو ہوگی نقل صدا اللہ نے انہیں یہ دی کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا اِلَا يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اور یہ نفاق رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور کیوں اللہ نے یہ صدا دی بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُو بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہیں اللہ سے کیے وہ وعدے کی کی وَبِمَا قَالُوْ يَقْزِبُون اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا یہ نفاق ہے پوری دنیا میں اسلام کا نام جتنا ہم نے لیا ہے بحثیت قوم کسی نے نہیں اس دور میں نہیں لیا بہت سے ممالک آزاد ہوئے ہیں تمام ممالک انڈونیشیا سے لے کر اور الجزائر پر سب ہی آزاد ہوئے ہیں کہیں اسلام کا نام نہیں لگا کہیں اسلام کا نعرہ نہیں لگا لیکن پاکستان کی تحریک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ گونج گئے درو دیوار راستوناری سے لے کر برا خیبر تک اور چاک جام سے لے کر مکران تک پورا ہندوستان گونج گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جتنا نام ہم نے لیا کہیں نہیں لیا گیا لیکن آج آج آپ اٹھائیسویں تاریخ میں بیٹھے ہیں نمزان مبارک کی کل پتائیسویں تھی پرس شب کمری حساب سے اسلامی کے لندر کے حساب سے تیتالیس مرس عمر ہو گئی ہے پاکستان آج ہم توالیس میں مرس کے پہلے دن میں بیٹھے ہیں ویبل کے دوسرے دن میں اب ذرا گوھر کیجئے نصف صدی ہونے کو آئی ہے اس خدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مادہ خلافی ایک مادہ خلافی وہ ہے جو انسانوں سے کی جاتی ہے اور ایک مہت سے جو بازی بازی باری سے باگا ہم بازی اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس میں غدر اس میں بے وفائی اس میں غداری اس میں جھوٹ اس میں دھوکہ من حیث القوم ہم اس کے مرکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بدترین صدا اللہ کی ہمیں ملی اخلاف کا بہران جتنا یہاں ہے کہا ہی نہیں اور وہ جو اس وقت ایک ملت واحدہ بن گئی تھی ایک قوم تو بن گئی تھی ملت نہ سئی ہندوستان کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ایک قوم کی سکر اختیار کر گئے وہ آج قومیتوں میں تخصیم ہو گئی آج وہی مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں وہی مسلمان ہے کہ کلاشنکوز کے ذریعے سے مسلمانوں کے سینے چھل نکل رہے ہیں کہیں وہ قومیت ہے کہیں نسانی عصبیت ہے کہیں وہ کوئی معاشی عصبیت ہے کہیں صوبائی عصبیت ہے یہ بدترین عذاب جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا عذاب کی تین صورتوں میں سے بدترین صورت یہ سورہ اعلام میں فرمایا آیت نمبر پیسک میں کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہوا القادر اللہ اس پر قادر ہے قبرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب کا کچھ چھوکا پھوٹ بہے زلزلہ آ جائے خصف ہو جائے زمین دھس جائے تم سب کے سب اس کے اندر دھس جاؤ شک ہو جائے زمین اور تیسری شکل اور بھی ہے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے طبقات میں تقسیم کر دے قومیتوں میں تقسیم کر دے اور پھر ایک دوسرے کی طاقت کا ایک دوسرے کو مدہ چکھائے آپ اس میں تکرا دے اللہ کو نہ آسمان سے کوئی عذاب دھیجنے کی ضرورت اور نہ زمین سے کوئی عذاب لانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ آپ اس میں قوموں کو تکرا دے یہ ہے وہ عذاب جس سے کہ ہم دو جارے ہیں اس کا سبب یہ بادہ خلافی ہے اس میں تیسری بات جو میں مختلف جگہوں پر کہتا رہا ہوں لیکن یہاں اس کا وقت بھی نہیں ہے سوچوں گا بات تلخ ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں میری ان باتوں سے بھی لوگ وہاں ناراض ہوئے وہ دبی دبی احتجاجی صدایں من تک پہنچئے یہ کہ آپ نے سب کو منافق بلا دیا پورے مسلمانوں کو پوری دلیہ کو جو ہے نفاق کا فتحہ لگا دیا اب میں ان کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں یا اس قرآن مجید کی آیت کو قرآن سے نکال دو اور یا یہ ہے کہ میری بات کو ماننا پڑے گا قرآن کا قول ہے کے نہیں قرآن کا قول ہے کے نہیں کہ تم دین کے ایک حصہ جو مانو ایک جو نہ مانو تو دنیا میں بھلیل کریں دوسوائی تمہارے سر پر آئے گی ہے کے نہیں آپ یہاں تو بتائیے ایک حطہ مجھے دکھا دیجئے زمین پر کوئی ایک حطہ دکھا دیجئے جہاں پورے کے پورے اسلام پر عمل ہو رہا ہو جہاں پورے اسلام کا نفاظ ہو اگر نہیں ہے تو ہم بدترین اللہ تعالیٰ کے مجرم اور قول و عمل کے سب سے بڑے تضاد کا ہم ہے کے جو اتقاب کر رہے ہیں یہ تلخ حقائط ہیں لیکن حقائط تو ان کے ریل پرسپیکٹیو میں اصل پچھ مندر میں دیکھنا ضروری ہے تب ہی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ آگے کے لیے بہتنی پیدا ہو آگے کے لیے ہمارے اندر اصلاح احوال کے درمہ پیدا ہو ورنہ چھنڈی چھنڈی واس بڑی بڑکتوں کا ذکر ہو جائے ایک ایک رات کے عوض یہیے کچھ مل گیا ہے اور رات مل گئی ہے تو کیا کہنے ہے اب تو بیڑا پار ہو گیا تمہارا سارا کیا دھرا پشلا جو ہے وہ گویا کہ اللہ کہاں پاک ہو گیا ساف ہو گیا سارے گناہ جو ہے وہ آپ ہو گئے یہ بہے اچھے دل خوشکن واضح ہیں اس کو آپ بھی پسند کریں گے اور مجھے بھی پھر اس کے لیے زیادہ میند کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حقائط کو دیکھیں جب تک نہ زندگی کے حقائط میں ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ آخر اگر مقابلہ کرنا ہے تو حقائط کو فیش کرنے کے لیے پہلے ان کو افسر کرنا ہو گا دارا تیسرا حصہ دیری گفتدو کا وہاں رہا وہ یہ کہ سبب سے آئے کیا افتاد ہم پر پڑی کیوں پاکستان میں اسلام نہیں آیا کون ذمہ دار ہے